ایک کے بعد ایک جو خالستان اور خالستانی آتنکیوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان پر شکنجہ کستا ہوا دکھائی دے رہا اور اسی کڑی میں آتنکی کرنویر سنگھ کے خلاف ریڈ کارنو نوٹس جاری کر دیا گیا مبر خالصہ کا آتنکی ہے کرنویر سنگھ اور انٹرپول نے یہ ریڈ کارنو نوٹس جاری کر دیا گیا پاکستان میں چھپا ہے یہ آتنکی اور اسی لئے بار بار کہا جا رہا ہے کرنویر سنگھ جس طرح سے پاکستان میں چھپا ہوا ہے اور یہ تمام کنیکشنز جوڑ رہے ہیں آئی ایس آئی کس طرح سے بڑھاوا دے رہا ہے خالستانی آتنکیوں کو اس کی پول ایک بار پھر سے کھونتی ہے اور اب آپ کو کیانڈا پر ہماری سپیشل رپورٹ دکھانے کا وقت ہے کیانڈا کے پردھانونتری جسن ٹوڈو نے ایک خالستانی آتنکی کے چکر میں بھارت سے آیا جو اپنی رشتے ہیں وہ بگاہ لیے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس خالستانی ہردیب سنگھ نجر کی اصلیت بتانے جا رہے ہیں جس کی ہتیا کے لیے ٹوڈو نے بھارتیہ خوفی ایجنسی رو پر انگلی اٹھائی آج تک ان کڑیوں کی پڑتال کرتے کرتے کیانڈا میں بس ایک خالستانی آتنکی ارشدیب عرف ارش ڈالا کا سچ کھنگالتا ہے اور اس کے بعد جو خلاصہ ہوا ہے وہ دیکھیں کیوں کینڈا کے پی ایم جسٹین ٹوڈو ایک آتنکی کے چکر میں بھارت سے دشمنی مول لے بیٹھے کیا ہے خالستانی آتنکی ہردیب سنگھ نجر کا پورا سچ کیا کینڈا میں پاکستان اور خالستانی آتنکی مل کر بھارت کے خلاف سازش رچ رہے ہیں کی کینڈا کے پی ایم جسٹین ٹوڈو آخر کیوں ایک آتنکی کے چکر میں پڑ گئے اور کیوں ٹوڈو ایک آتنکی کی ہتیا کے لیے بھارت کو بلیم کر رہے ہیں اور رشتے بگاڑ رہے ہیں کینڈا کے پوش علاقے کی یہ کوٹھی نمبر دو سو تیس آج بہت گہرا راز کھولنے والی ہے بیس ستمبر کو صبح ساڑھے نو بجے یہ کوٹھی گولیوں کی تر تڑہ ہٹ سے تھرہ اٹھتی ہے اس کوٹھی میں خالستانی آتنکی ارش ڈلہ کا رائٹ ہینڈ سخدل سنگھ اور سخخہ مارا جاتا ہے آج تک کے پاس سخخہ کی کوٹھی کی ایکسکلوسیف تصویریں ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی کوٹھی میں ارش ڈلہ بھی رہتا تھا لیکن کچھ دنوں پہلے وہ یہاں سے چلا گیا آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہردیب سنگھ نجر سخدل سنگھ اور سخخہ اور ارش ڈلہ کا کنکشن کیا ہے اور ہردیب سنگھ نجر اور سخدل سنگھ سخخہ کی ہتیا کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا ہے سچ یہ ہے کہ آج کانادائی پی ایم جسٹین ٹوڈو جو کچھ بھی بول رہے ہیں یقینات ان کے موں میں وہ شبد ڈلوائے گئے ہیں اور یہ کسی اور نہیں بلکہ کانادا کی دھرتی پر پنپ رہے خالستانی آتنکیوں کا پورا کیا دھرا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے ہردیب سنگھ نجر پھر سخخہ کی ہتیا کے بعد خالستانی آتنکی گرپتون سنگھ پننو بھی بوکھلایا ہوا ہے ایک طرف وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے مل کر کانادا میں بھارتیہ کانسولیٹ کے سامنے ویرود کی ریلیوں کا پلان کرتا ہے ٹوڈو جس نجر کی ہتیا کے لیے بھارت کی خفیہ ایجنسی رو پر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ اصل میں ایک گینگوار کا نتیجہ بھی ہے اب پورا کھیل سمجھئے ارشدیب ڈللہ پنجاب کے موگا سے بھاگ کر کانادا پہنچتا ہے اور خالستانی گینگ میں شامل ہوتا ہے خالستانی آتنکی سکھا نہ صرف ارشدیب ڈللہ کا دوست تھا بلکہ ارش ڈللہ خالستانی آتنکی ہردیب سنگ نجر کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہا تھا اس کے علاوہ ارشدیب پرف ارش خالستانی آتنکی رندہ کا بہت قریبی ہے اور کانادا میں ان سبھی خالستانی آتنکیوں کو پاکستان کا آتنکی سنگٹن لشکر تیبہ اور پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پورا سپورٹ کر دی ہے پنجاب سے پھرار ہو کر کانادا میں بیٹھے خالستانی آتنکی ارش ڈالا نے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود آتنکی سنگٹن لشکر تیبہ کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیا ہے اس بات کا کھلاسہ دلی پولیس سپیشل سل نے چاشیٹ کے جریعے کیا ہے دراصل جنوری میں دلی میں راج کمار نام کے ایک سکس کی گلہ ریت کر ہتیا کی گئی تھی اس ماملے میں نوشاد اور جگجیت کو اسپیشل سل نے گرفتار کیا تھا دونوں نے پوچھتاچ میں بتایا تھا کہ ارش ڈالا نے دونوں کو ٹاسک دیا تھا کہ آر ایس ایس لیڈر کسی دھارمک نیتا اور پنجاب میں شیو سینا کے ایک لیڈر کی ہتیا کرنی ہے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے دونوں نے دلی میں راج کمار کی ہتیا کی اور اس کا ویڈیو ارش ڈالا کو بھیجا تھا موسیقی موسیقی